بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل بہت زیادہ ہائی بڈی پر چلنے والا برینڈ بلسفل کا ایک پروڈکٹ ہے ملٹی پیپٹائٹ سیرم آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے میرا نام ہے ختیجہ آصف میرا پیشن ہے میک اپ اینڈ سکن کیر میں اس چینل پر آپ کے ساتھ آنسٹ ریویو شیئر کرتی ہوں سکن کیر ٹیپس شیئر کرتی ہوں ہر اس پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں جو ہماری سیلف کیر کا پارٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ اس جرنی میں ضرور شامل ہو جائیں بلسفل ایک پاکستانی برینڈ ہے اور اس کی جو فاؤنڈر ہے وہ ہے ایک ڈاکٹر کوئی سکن کیر برینڈ لانچ کرتا ہے تو اس پروڈکٹ کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں بن جاتی ہیں میں جو آج ریویو کرنے جاری ہوں ملٹی پیپٹائٹ سینٹلہ سرم کا اس سرم کا ریویو پورے یوٹیوب چینل پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ ایک انٹی ایجنگ پروڈکٹ ہے جو کہ آفٹر ٹوئنٹی فائف ایئرز ہمیں یوز کرنا شروع کر دینا چاہیے پروڈکٹ کو میں نے ریلیجیسلی ایک منت یوز کیا اس کی پرائز ہے ٹوئنٹی سکھ ہنڈرڈ اینڈ فٹی روپیز ویڈ ڈیلیوری چارجز ٹوئنٹی ایمل کی ڈروپر شیف بوٹر میں آپ کو یہ ملے گا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی سکن کو برائٹن بنائے گا پلام کرے گا فرم کرے گا آپ کی سکن بیریئر کو رپیئر کرے گا پورس کو منمائز کرے گا ریٹیٹڈ سکن کو سوٹ کرے گا اور بھی کیا کلیم ہیں ان کے کہ یہ ایک لائٹ ویٹ فاسٹ ایبزوربنگ سرم ہے جو واقعی یہ فاسٹ ایبزوربنگ سرم ہے چونکہ میں اس کو ایک مند سے یوز کر رہی ہوں تو میں آج جو انہ آپ کے سامنے اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرنے والی ہوں کہ جو ان کے کلیم سے اس مطابق اس سے رم نے ورک کیا ہے کہ نہیں اس کی انکریڈینس کی بات کریں تو اس کے اندر شامل ہے سینٹیلا ایسٹیسیا ایکسٹریک جو انٹینس مویسچر دیتا ہے ریڈیوز کرتا ہے ایکنی کو ڈارک سپارٹس کو سکن ایریٹیشن کو دور کرتا ہے کہ اندر تین قسم کے پیپٹائیڈس شامل ہیں پیپٹائیڈس ایکچولی ایسے پروٹینز ہیں جو ہمارے سکن کو بوسٹ دیتے ہیں کالیجن کی پرڈکشن کے لیے ایسے پیپٹائیڈس کے ریگولر یوز سے آپ کی سکن پر رنکلز کم ہوتے ہیں اور یہ سکن کی الاسسٹی کو امپروف کرتا ہے کہ اندر 5% نائن سینیمائیڈ بھی شامل ہے جو منمائز کرتا ہے پورز کو وائٹیمن بی فائیو گرین ٹری ایکسٹریک اور لکورائز روڈ ایکسٹریک بھی شامل ہے جو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے موشورائز کرتا ہے ایریٹیٹ سکن کو کام کرتا ہے اور برائٹن اپ بناتا ہے ایون ٹون کرتا ہے آپ کی سکن یہ کریلیٹی فری ہے اور اس کے اندر فرگننس بھی شامل ہے فرگننس ایسی نہیں ہے کہ آپ کو ایریٹیٹ کرے ڈی این نائٹ ڈونوں روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ آفٹر کلنزنگ تھوڑے سے ڈیم فیس پہ آپ اسے لگائیں گے ٹو ٹو ٹری ڈروپس اناف ہو جائیں گے آپ کو اس کو رگڑنا نہیں ہے ٹیپنگ موشن میں اس کو اپنی سکن کے اندر ایبزورپ ہونے دینا ہے اور کسی بھی مویسچرائزر کے ساتھ آپ کو اس کو لوگ کرنا ہے اپنی سکن پر میرا جو ایکسپیڈینس رہا اس سرم کے ساتھ ایک مہینے بعد مجھے اس کے اب ریزلٹس آنا سٹارٹ ہوئے ہیں پہلے جب میں نے اس کو ون ویک یوز کیا مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا بس کہ ایمی بس ہائی پریوی ہے کوئی اتنا کوئی خاص پرڈکٹ نہیں ہے لٹریلی میں آپ کو بلکل صحیح بتا رہی ہوں اس کے بعد سیکنڈ ویک مجھے آہستہ آہستہ اپنی سکن جو ہے نا فرم نظر آنے لگی پلمپ محسوس ہونے لگی پورز میرے منمائز مجھے فیل ہونے لگے جو میرے فائن لائنز اور رنکلز تھی وہ تھوڑی تھوڑی ریڈیوز ہونا لگی جب تھرڈ ویک سٹارٹ ہوا تو میری سکن مجھے برائیٹن لپ بھی آنے لگا آپ کی جو فیملی ہے جب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھئی آپ ایسا کیا اپنے فیز پر لگا رہے ہو تو اس کا مطلب جو ہے جو آپ چیز لگا رہے ہو وہ کام کریں کیونکہ وہ آپ کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کو کہیں کہ بھئی آپ نے ایسا کیا لگا ہے کہ آپ ایسے آج بلپ کی طرح چمک رہے ہو یہ سرم استعمال کری تھی کیونکہ میں اس کا بلکل آنس ریویو دینا چاری تھی اپنے ویورز کے ساتھ میک اپ سے پہلے بھی اس سرم کو استعمال کیا ہے اور یہ اتنا زبردست گلوئی لک دیتا ہے آپ کے میک اپ کو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اس کی ایک چیز ہے جو مجھے پسند نہیں آئی وہ یہ اس کی جو پیکجنگ ہے نا وہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی اس کے خاص طور پر اس کا ڈروپر جب آپ بوٹل کھول کے استعمال کرنے کے بعد بند کرنے جاتے ہو تو جتنا بھی ڈروپر کے سائیڈز پر جو بھی بروڈکٹ لگاوا ہوتا ہے وہ سب آس پاس بوٹل کے گر جاتا ہے اور آپ کا سارا سرم اس طریقے سے زائع ہوتا اور میسی ہو جاتے ہیں آپ کے ہینڈز تو بس میں اسی بہی ان برینڈ کو کہنا چاہوں گی کہ اپنی تھوڑی سی پیکجنگ پہ تھوڑا سا دھیان دے کیونکہ اتنا مہنگا ایک تو یہ سیرم ہے اور جب یہ ضائع ہوتا ہے تو بڑا ہی دل جلتا ہے آپ کی سکن پہ رنگلز ہیں اور آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے اور آپ کو بہت ڈر لگتا ہے کہ ریٹینول اور وائٹیمین سی جیزا پاورفل انٹی آکسیڈن کو لگانے سے آپ کی سکن پر ریشز نہ ہو جائیں تو آپ بلسفل کا ملٹی پیپٹائیٹ سیرم استعمال کر سکتے ہیں میں تو آپ کو بلکہ ایک مشورہ دوں گی کہ ریٹینول یوز کرنے سے پہلے آپ اس سیرم کو ضرور استعمال کریں کیونکہ ریٹینول ایک بہت ہی پاورفل انٹی آکسیڈن ہے بلکہ ہماری سکن کو اتنی عادت نہیں ہوتی پاورفل انٹی آکسیڈن یوز کرنے کی تو آپ شروعاتی طور پر جو نا ملٹی پیپٹائیٹ سینٹیلا سیرم کو استعمال کریں یہ بہت ہی اچھا سیرم ہے بلکل بھی ہارش نہیں اور بہت اچھا کمال کا ریزلز دیتا ہے بس آپ کو ریجلسلی اس کو یوز کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے واقعی اس کے ریزلز آتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی نیکسٹ ریویو کس پروڈکٹ کا کروں پہلے بھی میں اورگینک لاب کا گلاس سکن سرم کا ریویو دے چکی ہوں وہ بھی بہت ہی کمال کا پروڈکٹ تھا پورا ریویو میرے چینل پر موجود ہے آئی بٹن میں لگا دیتی ہوں مجھ جا کے ویڈیو کو چیک آٹ کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے ریویو کے ساتھ جب تک کہ اپنی بہن کو اجازت دیجئے بہا بہا لاف اس ان ٹیک کیئر